قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید آج تک پاکستان کو بے وقوف بناتے رہے لیکن میرے خیال میں پاکستان کو بے وقوف نہیں بلکہ اس وقت کی پاکستانی قیادت نے لالچ میں آ کر پاکستان کی سالمیت پر سودے بازی کرنے کی کوشش کی تھی اور بھارت امریکہ یہ سمجھتے رہے کہ شاید ہمیشہ ایسا ہی چلتا رہے گا اور پاکستان کو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر استعمال کرتے رہیں گے لیکن وقت اور حالات نے ایسا پانسہ پلٹا کہ آج سپر پاورز آئے روز پاکستان کا چکر لگا رہے ہیں کبھی امریکہ تو کبھی روس عالمی طاقتوں نے مدد کے لیے پاکستان سے رابطے تیز کر دیئے ہیں لیکن دوستو اس تمام صورتحال میں مودی چائے والے کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں جو یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ اس نے پاکستان کو تباہی کے دہانے پر لاکھڑا کیا ہے بس ایک دھکا دینے کی ضرورت ہے لیکن شاید مودی نے تاریخ پڑی نہیں یا بھول گیا کہ پاکستان واحد اسلامی جہوری طاقت ہے جو کلمہ تیبہ کے نام پر ہی مارز وجود میں آیا اس لیے اس پاکستان کو راستے سے ہٹانا کوئی آسان کھیل نہیں دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے امریکہ اور بھارت ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں کیوں بائیڈن نے مودی کو کھڑی کھڑی سنا دی ہیں اگلے چند روز میں امریکہ اور بھارت میں کون سا بڑا بریک تھو ہونے جا رہا ہے آئیے ویڈیو کی انتہائی اہم تفصیل کی طرف بڑھتے ہیں دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے دوستو پاکستان اور چین کی کمال سفارتکاری نے اٹھائے جا رہے ہیں موڈی اپنے آپ کو انتہائی چلاک سیاستدان سمجھتا رہا بلکہ میں تو یوں کہوں گا چلاک نہیں بلکہ مکار سیاستدان لیکن موڈی کی مکاریاں اب بائیڈن نے پکڑ لی ہیں بائیڈن نے موڈی کے پیروں تلے زمین کسکانا شروع کر دی ہے بس یوں سمجھ لیں موڈی کے اب دن تھوڑے رہ گئے ہیں کیونکہ امریکی صدر بائیڈن موڈی سے سخت نلا ہیں دوستو موڈی چاہے والا ایک وقت میں دو کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش کر رہا ہے جسے امریکی صدر نے بہت جلد پکڑ لیا دوستو موڈی چاہتا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات قائم رکھے اور امریکہ کے دشمنوں کے ساتھ بھی لیکن شاید موڈی نہیں جانتا کہ اب ٹرمپ کا دورہ اقتدار نہیں بلکہ بائیڈن آ چکے ہیں دوستو امریکہ میں بائیڈن کی زیر سزارت کوارٹ سیکیورٹی ڈائلاغ کا پہلا مرحلہ شروع ہو چکا ہے اس ورچول اجلاس میں اس بات کا قوی امکان ہے کہ بائیڈن کی موڈی چاہے والے سے بھی ایک انتہائی اہم ملاقات ہوگی انتخابات میں کامیابی کے بعد میں امریکی صدر کی انڈین وزیر آزم کے ساتھ یہ پہلی ملاقات ہوگی دوستو کوارٹ جس میں انڈیا، امریکہ، اسٹریلیا اور جاپان شامل ہیں کوچین کے خلاف رکن ممالک کے درمیان بحری صلائیت اور تعاون بڑھانے کے لیے قائم کیا گیا تھا لیکن اس کے ایجنڈے میں وسط اب آ گئی ہے انڈیا کی وزارت خارجہ کی ایک پریس ریلیس کے مطابق تمام رہنما باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کریں گے اور ایک آزاد اور کھلے اور ایسے انڈو پیسفک خطے کو برقرار رکھنے کے لیے باہمی تعاون کے بارے میں گفتگو کریں گے جو سب کے لیے ہو اس ورچول کانفرنس میں وزیر آزم نریندر موڈی، اسٹریلی وی وزیر آزم سکارٹ موریسن جپان کے وزیر آزم یوشی ہائیڈ سوگا اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن شامل ہیں دوستو کواڈ سیکیورٹی ڈائلاگ کے رکن ممالک چین کے بڑھتے اثر و رسوک کو روکنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر اکٹے ہوئے ہیں اور انڈیا اس فارم کا ایک اہم رکن ہے تہاں دوسری طرف انڈیا ایک ایسے پلیٹ فارم میں بھی کافی سرگرم ہے جس میں انڈیا اور چین کا اہم کردار ہے وہ ہے برکس کا فارم جس میں انڈیا اور چین کے علاوہ روس، برازیل اور جنوبی افریقہ شامل ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سال انڈیا کو برکس کی صدارت ملی ہے اور انڈیا سال کے وسط میں یا اس کے فوراں بعد برکس سربراہی اجلاس کی میزبانی کرنے والا ہے جس میں چینی صدر شی جن پنک کی شرکت کا قوی امکان ہے اگر ایسا ہوا تو یہ سال کی ایک بہت بڑی پیش رکت ہوگی انڈیا اور چین کے درمیان سرحدی تصادم کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات سخت کشیدگی کا شکار ہو گئے تھے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف انڈیا چین مخالف کاوشوں کا حصہ بن رہا ہے تو دوسرے فارم پر وہ چین کے ہمراہ کھڑا نظر آتا ہے تو ایسی صورتحال میں نئی دہلی بیجنگ کے ساتھ تعلقات میں توازن کیسے برقرار رکھے گا ممبئی تینک ٹینک کا کہنا ہے کہ انڈیا کے پاس توازن برقرار رکھنے کے دو طریقے ہیں ان کا کہنا ہے کہ برکس ایک پندرہ برس پرانی تنظیم ہے اور اس میں دونوں ممالک کے درمیان بہت تعاون کیا گیا ہے لیکن یہ ادارہ ایسے وقت میں قائم کیا گیا تھا جب چین کا کردار انڈیا کے ساتھ اچھا تھا اور انڈیا اور چین کے تعلقات بھی کافی بہتر تھے پچھلے تین جار برسوں میں اور خاص طور پر دو ہزار بیس میں چین کا کردار انڈیا کے حوالے سے کافی منفی ہو گیا اور انڈیا امریکہ جپان اور اسٹریلیا کے ساتھ چین کے تعلقات خراب ہوئے لہٰذا کوارڈ کو آگے لیا گیا دوستو ممبئی تینک ٹینک نے مزید کہا کوارڈ کو پہلے قائم کیا گیا تھا لیکن یہ چل نہیں سکا اس کا دوسرا اتار دو ہزار سترہ میں سامنے آیا انڈیا کوارڈ میں اس لیے شامل ہوا کیونکہ وہ چین کے ساتھ توازن برقرار رکھنا چاہتا تھا اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب انڈو پیسیفک کی چار سپر پاورز انڈیا امریکہ جپان اور اسٹریلیا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور چین کو بتائیں کہ خطے میں جو بھی کام کرنا ہے وہ قانون کے تحت کرنا پڑے گا اور اگر آپ تعاون نہیں کرتے تو ہم وہ کریں گے جو ہمیں کرنے کی ضرورت پڑے گی دوسرا دفاعی مبسرین کا کہنا ہے کہ برکس میں بہت کام ہوا ہے اور یہ ایک متحرک ادارہ ہے یہ کوارڈ سے زیادہ ترقی یافتہ ادارہ ہے اب انڈیا برکس کانفرنس کی میزبانی کرنے جا رہا ہے لہذا برکس کو بھی آگے بڑھانے میں مفاد ہے لیکن بائیڈن کو یہ باتیں پسند نہیں آ رہی جب انڈیا اور چین کے درمیان تعلقات خراب ہوئے تو برکس کو آگے لی جانے میں تھوڑی رکاوٹ آئی لیکن جب روس نے اس کی ورچول کانفرنس کی میزبانی کی تو انڈیا کے وزیر آزم اور چین کے صدر بھی اس میں شریک ہوئے تھے دوسرا انڈیا کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے حال ہی میں دی انڈین وی سٹریٹیجی فور این انسٹرنٹ ورلڈ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے اس کتاب میں انہوں نے چین کے بارے میں ایک مکمل باب لکھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ چین کو سنبھالا جائے تعلقات کا سنبھالنا اور ان کا گہرہ ہونا دو مختلف چیزیں ہیں ان کی کتاب انڈیا اور چین کے درمیان سرحدی تسادم سے پہلے شائع ہوئی تھی اس تسادم سے قبل دونوں ممالک کے درمیان دوستی مضبوط دکھائی دے رہی تھی لیکن اس کے باوجود بھارتی وزیر خارجہ نے چین سے تعلقات کو سنبھالنے کی بات کی در حقیقت گزشتہ سال لداکھ میں چینی فورسز سے مار کھانے کے بعد سے مدی سرکار ڈڑی اور سہمی ہوئی ہے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے موسیقا موسیقی